تاکہ ذکر ہے کہ ایک بڑے سے جنگل میں ایک بڑی عورت اور تین لڑکیاں رہتی تھی وہ تینوں خوبصورت تھی لیکن سب سے چھوٹی لڑکی اپنی دنوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی ان کی جھون پڑی درختوں سے چھپی ہوئی تھی اور ان کی خوبصورتی کو دن کو سورج نے اور رات کو چاند اور ستاروں کی آنکھ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا بڑی عورت صبح سے لے کر رات تک لڑکیوں کو سخت محنت میں لگاتی رہتی تھی اور جب ایک سونے کے دھاگے کا گولہ تیار ہو جاتا تھا تو دوسر گولہ تیار کرنے کے لیے انہیں دے دیا جاتا تھا اس لئے انہیں آرام کا وقت میسر نہیں ہوتا تھا دھاگہ ٹھیک اور برابر ہونا ضروری تھا اور جب دھاگہ تیار ہو جاتا تو اسے بڑی عورت ایک خفیہ کوٹری میں رکھ دیتی بڑی عورت ہر موسم گرمہ میں دو آ تین بار سفر پر جاتی تھی جانے سے پہلے وہ انہیں بہت سارا کام دیے کر جاتی اور ہمیشہ رات کو واپس آتی تھی تاکہ لڑکیوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئی ہے اب جب بڑی عورت کے ان سفروں میں سے کسی ایک سفر پر نکلنے کا وقت آیا تو اس نے حسب معمول تمبی کے ساتھ ہر ایک لڑکی کو چھے دن کا کام دیا بڑی عورت نے کہا سنو لڑکیوں اپنی آنکھوں کو بھٹکنے نہ دینا اور کسی بھی وجہ سے کسی آدمی سے بات نہ کرنا کیونکہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ایسا کیا تو اس کے دھاگے کی چمک ختم ہو جائے گی اور اس سب سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور پھر تمہیں سخت سزا ملے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا سونے کا دھاگہ اپنی چمک خودے اور کیا ہمیں کسی بھی آدمی سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا بڑی عورت کے جانے کے تیسرے دن ایک نوجوان شہزادہ جنرل میں شکار کرتا ہوا اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور بلکل گم ہی ہو گیا اپنا راستہ دھونتے دھونتے وہ بہت تھک گیا اس نے سوچا کہ کچھ دیر درخت کے نیچے آرام کر لے وہ سو گیا جب وہ بیدار ہوا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور ایک بار پھر جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا وہ کچھ دیر چلتا رہا چلتے چلتے اسے ایک چھوٹی سی جھمپری دکھائی دی لڑکیاں جو اپنی جھمپری کے دروازے پر ہوا لینے کیلئے بیٹھی تھی انہوں نے شہزادے کو قریب آتے دیکھا اور دونوں بہت گھبرا گئی کیونکہ انہیں بوڑی عورت کی نصیحت یاد تھی سب سے چھوٹی لڑکی نے کہا اس سے پہلے میں نے اس جیسا کوئی خوبصورت شہزادہ نہیں دیکھا مجھے ایک نظر دیکھنے دو بڑی لڑکی نے کہا آجاؤ اندر اگر بوڑی عورت کو معلوم ہوا تو وہ سزا دے گی شہزادہ لڑکی کے پاس آیا اور کہا خوش آمدید میں ایک شہزادہ ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں آیا تھا میں جنگل میں کھو گیا ہوں میری مدد کرو مجھے بھوک لگی ہے اور میں بہت تھک گیا ہوں آپ اندر آ جائیں لڑکی نے شہزادے کو کھانا پیش کیا وہ شہزادے سے بے حد متاثر ہوئی کہ وہ بوری عورت کے نصیحت کو بھول گئی اور وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے اتنے میں شہزادے کے ساتھیوں نے اسے دور دور تک ڈھونڈا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا چنانچہ انہوں نے دو قاسد بھیج کر بادشاہ کو یہ افسوسناک خبر سنائیں بادشاہ نے فوراں گھر سواروں کی ایک فوج کی صورت میں بھیجا تین گن کی تلاش کے بعد انہیں جھمپڑی مل گئی شہزادہ ابھی تک دروازے کے پاس ہی بیٹھا تھا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تم سے شادی کروں گا جب وہ چلا گیا تو وہ کھوئے ہوئے وقت کو پورا کرنے کے لیے دھاگہ بنانے کے لیے بیٹھ گئی لیکن یہ دیکھ کر پیشان ہو گئی کہ اس کے دھاگے کی تمام چمک ختم ہو گئی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رپڑی کیونکہ اسے بولی عورت کی نصیحتیات تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس پر کیا مصیبت آ سکتی ہے بولی عورت رات کو واپس آئے اور دھاگہ دھاگے سے جان گئی کہ اس کے غیر موجودگی میں کیا ہوا تھا وہ سخت غصے میں تھی بولی عورت نے کہا اے لڑکی جب میں نے تمہیں کسی سے بات کرنے سے منع کیا تھا تم نے کیوں بات کی تم نے یہ سب کر کے اپنے آپ کو اور اس شہزادے کو مصیبت میں ڈال لیا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی یہ سوچ سوچ کر لڑکی آرام نہ کر سکی آخر کار وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور شہزادے سے مدد لینے کا عظم کیا بچپن میں اس نے پرندوں کی بول چال کو سمجھنا سیکھ لیا تھا اور اب یہ اس کے لئے بہت مفید تھا کیونکہ ایک کووے کو دیوار کی تہنی پر بیٹھا دیکھ کر اس نے آہستہ سے پکارا پیارے پرندے تمام پرندوں میں سب سے زیادہ چالاک اور پروں میں سب سے تیز کیا تم میری مدد کروگے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں جاؤ جہاں ایک بادشاہ کا محل ہے بادشاہ کے بیٹے کو تلاش کرو اور اسے بتاؤ کہ میں مشکل میں ہوں شہزادے کو بتانا کہ اس کا دھاگہ اپنی چمک کھو بیٹھا ہے بوڑھی عورت کتنی غصے میں ہے اور مجھے کسی بڑی آفت کا اندیشہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا پیغام پوری وفادری سے شہزادے تک پہنچاؤں گا کوہ اپنے پر پھیلا کر اور گیا بوڑھی عورت نے لڑکی کو گھر کے کام میں لگا دیا وہ سارا دن محنت کرتی کیونکہ بوڑھی عورت اسے مزید کاتنے نہیں دیتی تھے شام کے وقت اس نے دیودار کے درخت سے کووے کی کرا کرائی کی آواز سنی اور جواب سننے کے لیے بیتابی سے وہاں پہنچ گئے بڑی خوش قسمتی سے کووے کو محل کے باغ میں غام اس کے سپورٹ کر دیا تھا شہزادہ یہ سن کر بہت غمگین ہوا اور اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ لڑکی کو کیسے آزاد کیا جائیں پھر اس نے جادوگر کے بیٹے سے کہا کووے سے التجا کرو کے جلدی سے لڑکی کے پاس جائے اور اسے کہے کہ وہ نوی رات کو تیار ہو جائے تب میں آ کر اسے لے جاؤں گا جادوگر کے بیٹے نے یہ کہا اور کووہ اتنی تیزی سے اورا کہ اسی شام جھمپری تک پہنچ گیا لڑکی نے پرندے کا تہدیل سے شکریہ آدھا کیا اور گھر چلی گئی جو کچھ اس نے سنا تھا کسی کو نہ بتایا جو جو نوی رات قریب آئے وہ بہت ناخوش ہو گئی کیونکہ اسے در تھا کہ کہیں کوئی خوفناک فتنہ برپا ہو کر سب کچھ برباد نہ کر دے اس رات وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکلی اور جھمپری سے کچھ فاصلے پر کامتی ہوئی انتظار کرتی رہی اس وقت اس نے گھوڑوں کی آواز سنی شہزادہ کر رہا تھا جس میں راستہ جاننے کیلئے تمام درختوں پر سمجھداری سے نشان لگا دیئے تھے جب اس میں لڑکی کو دیکھا تو وہ اپنے گھولے سے اترا اسے گھولے پر بیٹھا کر محل کی طرف چل گیا چاند کی روشنی میں انہیں نشان زدہ درختوں کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی وہ جنگل سے باہر آئے تو سورج نکل آیا تھا اگلی صبح جب سب سے چھوٹی لڑکی اپنے کام پر نہ آئی تو بوڑی عورت نے پوچھا کے وہ کہا ہے بہنوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم بوڑی عورت نے کہا جاؤ اور اسے تلاش کرو بوڑی عورت ایک جادو گرنی تھی وہ مختلف قسم کے جادو سے واقف تھی اس میں اپنے جادو سے سب کچھ معلوم کر لیا کہ لڑکی کہا ہے بوڑی عورت نے جادو کیا اور ایک جادوی گیند تیار کی اونچی آواز میں بولی جاؤ جاؤ اور اس لڑکی کو اس کے کیے کہ سزا دو اس لڑکی نے اچھا نہیں کیا اے جادوی گیند جاؤ اور اسے بہتی ہوئی ندی میں دفن کر دو دوپہر کے وقت شہزادہ اور اس کی آدمی ایک گہرے دریا پر آئے جس پر اتنا تنپل تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک سوار ہی پار کر سکتا تھا وہ گھوڑا جس پر شہزادہ اور لڑکی سوار تھے ابھی بیچ میں ہی پہنچے تھے کہ جادوی گیند سامنے آگئے گھبراہت میں گھوڑے نے اچانک زور زور سے اچھلنا شروع کر دیا اس سے پہلے کہ کوئی روک پاتا اس نے لڑکی کو نیچے دریا کے کرٹ میں پھیک دیا شہزادہ نے اس کے پیچھے چھلان لگانے کی کوشش کی لیکن اس کی آدمیوں نے اسے روک لیا اور اس کی کوشش کے باوجود اسے گھر لے گئے جہاں اس نے چھ ہفتے تک اپنے آپ کو ایک خفیہ کٹری میں بند کر رکھا تھا اور وہ نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا غمے آخر کار وہ اس قدر بیمار ہو گیا بادشاہ نے بڑے گھبراہت میں اپنے مرک کے تمام جادوگروں کو بلوایا لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا آخر محل میں موجود جادوگر کے بیٹے نے بادشاہ سے کہا کوہستان سے پرانے جادوگر کو بلائیں وہ آپ کی سلطنت کے تمام جادوگروں سے زیادہ جانتا ہے ایک کاسد کو فوراں کوہستان بھیجا گیا اور ایک ہفتے بعد بڑا جادوگر خود آیا جادوگر نے کہا محترم بادشاہ آپ کے بیٹے پر ہوا نے اس بیماری کو اڑا دیا ہے اور ایک جادوائی گیند نے اس کے محبوب کو چھین لیا ہے یہی وہ چیز ہے جو اسے مسلسل غمگین کرتی ہے آپ پریشان نہ ہوں اس پر یہ جادوائی چادر ڈال دیں شہزادہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا تب بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہ آہستہ آہستہ صحتیاب ہو گیا اور اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا بادشاہ نے کہا لڑکی کو بھول جاؤ اور کسی اور شہزادی سے شادی کر لو لیکن شہزادے نے کہا کہ وہ کبھی کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا ایک سال بعد وہ اچانک اس پل پر آیا جہاں پر وہ لڑکی دریا میں گری تھی وہ اسے یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رویا اپنے غم کے عالم میں اس نے بہت ہی خوبصورت آواز سنی ایک لڑکی کی آواز تھی جو بہت ہی خوبصورت آواز میں گانا گا رہی تھی شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا کچھ دن بعد شہزادہ پھر دریا پر آیا اور اس نے پھر سے وہی آواز سنی شہزادے نے کہا کون ہے یہاں سامنے آؤ تمہاری آواز بہت اچھی ہے وہ بہت حیران ہوا اپنے گھولے سے اترا اور ہر طرف نظر دوڑائے کہ کہیں کوئی پل کے نیچے تو نہیں چھپا ہوا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا پھر اس نے دیکھا کہ پانی کی ستہ پر ایک پیلے رنگ کا کنول کا پھول تھی رہا تھا مجھے یہاں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے میرے محبوب نے کوئی خیال نہیں کیا مجھے آزادی چاہیے شہزادے کو اچانک اس لڑکی کی بہنی یاد آئیں گو شہزادے نے سوچا کیوں نہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں ساری کہانی سناو کیا پتہ وہ میری کچھ مدد کر سکی وہ فوراں جھنپوی پاس گیا اور چشمے کے پاس دونوں لڑکیوں کو پایا اس نے انہیں بتایا کہ ایک سال پہلے ان کی بہن پر کیا گزری تھی اور کس طرح اس نے دو بار ایک عجیب گانا سنا ہے ان کا کہنا تھا کہ کنول کا پھول کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بہن ہو سکتی ہے جو مری نہیں تھی بلکہ جادوی گینز سے پھول میں تبدیل ہو گئی تھی انہوں نے شہزادے کو ایک درخت کا پتہ دیا اور کہا کہ اسے سوتے ہوئے کھا لینا رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنگل میں رہ رہا ہے اور پرندوں کی ایک دوسرے سے کہی ہوئی تمام باتوں کو سمجھ سکتا ہے عدیس برس نے یہ بات لڑکیوں کو بتائی اور انہوں نے کہا کہ اس پتے کی وجہ سے یہ ہوا ہے بلی لڑکی نے کہا میری بات غور سے سنو جنگل میں جاؤ اور پرندوں کی بات سنو اور جب ہماری بہن کو تلاش کر لو تو ہمیں بھی بوڑھی عورت کی قید سے آزاد کروا دینا یہ ودا کر کہ وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا اور جب وہ جنگل میں گیا تو وہ پرندوں کی باتوں کو بخوبی سمجھ سکتا تھا اس نے ایک کبوتر کو ایک چلیا سے کہتے سنا کتنے احمق لوگ ہیں وہ سب سے آسان بات نہیں سمجھ سکتے اب اس لڑکی کو پھول میں تبدیل ہوئے ایک سال ہو گیا ہے اور اگرچہ وہ اس قدر دکھ سے گاتی ہے کہ پل کے اوپر جانے والا شخص اسے سنتا ہے پھر بھی کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا اس سب کا ذمہ درہ وہ شہزادہ ہے اس نے مزید کہا اگر وہ کسی جادگر کے پاس اس پھول کو لے کر جائے تو وہ لڑکی اپنی اصل شکل میں اوپس آ جائے گی یہ سنکر شہزادہ حیران ہوا وہ اس پھول کو جادگر کے پاس لے گیا جادگر نے اپنے جادو سے پھول کو لڑکی میں تبدیل کر دیا شہزادہ لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا وہ اسے اپنے ساتھ محل لے گیا دونوں نے شادی کر لی تھولے دنوں بعد وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اقاب ان کے پاس آیا اور بولا کہ تم گھول گئے ہو کہ تم نے ان دونوں لڑکیوں سے ودا کیا تھا کہ تم ان دونوں کو اس بولی عورت کی قید سے آزاد کرو گے جلدی جاؤ اور انہیں آزاد کرواؤ یہ تینوں شہزادیاں ہیں انہیں اس بولی چلیل نے پاس کے ایک محل سے چوری کیا تھا شہزادہ اپنے وعدے کو بھول جانے پر شرمندہ ہوا اور فورا نکلا اور بڑی خوش قسمتی سے جھمپری تک پہنچ گیا جب بولی عورت سفر پر گئی ہوئی تھی لڑکیوں نے اس کے آنے کا انتظار کیا اور اس کے لئے خوبصورت کی ایک تیار کیا اور اس میں زہر ملا دیا اور اسے ایک میز پر چھوڑ دیا جہاں پر واپس آنے پر بولی عورت نے اسے دیکھا اور سوچا کہ یہ اتنا دلکش لگتا ہے کہ اس نے لالت سے اسے کھا لیا اور فوراں ہی مر گئی خفیہ کھٹری میں جہاں بولی عورت نے سونے کے دھاگے جمع کیے تھے اسے بھی وہاں ڈال دیا اور جھمپری کو زمین بوس کر دیا گیا تھا اور شہزادہ اور شہزادی اس کی دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ محل لے آئے اور وہ بہت ہی خوشی سے زندگی گزارنے لگے